اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو سٹوڈنٹس آج ہم لوگ میٹر سپیس کے ایک امپارڈن لیکچر جس کو ہم لوگ انہیں کاشی شیواز انیکویلیٹی اس ایک تھیورم کو ڈسکس کریں گے اور اس کے پروف کی طرح جائیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ کاشی شیواز انیکویلیٹی کیا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو ایسا لکھ سکتے ہیں یہ اس کو میں یاد رکھنے کا آپ کو طریقہ بتا دوں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ اے کے بی کے کا جو ہول سکیر ہے وہ لیس تین ایکوال ٹو ہے اے کے کا ہول سکیر علادہ اور بی کے کا ہول سکیر علادہ یعنی کہ ان کو سیپرٹ کرنے سے یہ چیز گریٹر ہو جاتی ہے اور وہ سمالر ہے یاد رکھیے گا کہ ان کے ساتھ سم موجود ہے تب یہ ایسے ہوتا ہے یعنی کہ سم کو بریک کرنے سے وہ چیز بڑی ہو جاتی ہے اور یہ چھوٹی ہو جاتی ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں کاشی شیوارڈ انیکوالیٹی اب ہمیں یہاں پہ یہی پروو کرنا ہے کہ کالی شیوارڈ انیکوالیٹی true ہے اب ہم نے سب سے پہلے اس بات کو شو کرنے کے لیے یہ جو کاشی شیوارڈ انیکوالیٹی ہے اس کو ایکویشن نمبر 1 کا نام دے دیا اب ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک لینیر ایکویشن اس فارم میں ہوتی ہے جیسے کا سکیر لیں تو وہ 0 بھی ہو سکتی ہے اور greater than 0 بھی ہو سکتی ہے نیگیٹیو کبھی بھی نہیں آ سکتی تو اس ایکویشن کی بیس کے اوپر ہم نے لکھا ہے a1x پلاس b1 پلاس اسی طریقے سے پلاس a2x پلاس b2 اس طرح کی کچھ ٹرمیں بنائی ہیں اور یہی ٹرم کو ہم نے یہاں لکھی ہیں ہم نے لیٹ کر لیا a1x پلاس b1 کا سکیر پلاس a2x پلاس b2 کا سکیر اب تو سو آن a2x پلاس b2 کا سکیر greater than equal to 0 اب اس کو ہم جنرل ٹرم میں ایسے لکھ سکتے ہیں k is equal to 1 to n a2x پلاس b2 کا whole square greater than equal to 0 mean اس ٹرم کو ہم نے جنرل فارم میں لکھ لیا ہے اب یہ کیا ہم نے اس کا سکیر اوپن کیا تو اس سکیر میں a2 پلاس b2 کا سکیر پلاس 2 a b فارمولے سے اس کو اوپن کر لیا جب ہم نے اسے اوپن کیا یہاں پھر ہم نے سم کو اس ٹرم اس ٹرم اور اس ٹرم کے ساتھ اپلائی کیا ہے separately پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ یہاں سے x کا سکیر باہر لے لیا یہاں سے 2x باہر لے لیا باقی ساری ٹرم ایسے کی ویسی لکھ لی اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جو a ایک کا سکیر ہے اور سم کے ساتھ اس کو ہم نے a کا نام دے دیا اس ٹرم کو b کا اور اس ٹرم کو 2x اور اس کو c کا نام دے دیا اور نیچے یہ لکھ بھی دیا کہ a کی ویلیو یہ ہے اور اسی طریقے سے b کی ویلیو یہ ہے اور c کی ویلیو یہ ہے جو ویلیوز یہاں ہم نے یوز کی ہیں تو جب ہم نے ان کی جگہ a b c یوز کر لیا تو ایکویشن یہ بان گئی ہے اب یہاں پانچ کے ہم نے اس کیس کو ڈسکس کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو کوئسن ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے صرف a b کے اوپر a b کے اوپر جس میں ہم a اور b کے بہیویر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کے لیے true ہے کس کے لیے یہ c ہم نے خود ایکسٹرا سے انٹروڈیوز کروایا ہوا ہے اور c b ڈپینڈ کر رہا ہے a b کے اوپر c ہمارا کس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے a b کے اوپر تو یاد رکھیں کہ ہم نے اس کوئسن کو چیک کرنا ہے تین ویلیو کے لیے یا پھر a equal to zero a greater than zero اور a less than zero اور اسی طریقے سے b is equal to zero b greater than zero اور b less than zero اب یاد رکھیں کہ ہم c کو نہیں ڈسکس کریں کیونکہ c basically ہے اور b ہی سے مل کے بنا ہوا ہے تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بہت سارے کیس بن گئے ہیں ایک دو تین چار پونچ چھ تو یہ چھے کیس کیسے ڈسکس کریں گے ہم a equal to zero کے لیے کریں گے تو سیم b کے لیے ہوگا a greater than کے لیے کریں گے تو b کے لیے بھی ایک 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 ا let a equal to 0 جب let a equal to 0 کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ a کی value کیا ہے a کی value ہے کہ a is equal to 1 to n 1 a کا square equal to 0 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اس کو 0 رکھتے ہو 1 a کا square کو تو equation number 1 میں 1 a کا square جب 1 a کی جہاں 0 رکھو گے تو یہ side بھی 0 ہو جائے گی یہ بھی 0 ہو جائے گی تو left hand side اور right hand side دونوں 0 ہو جائیں گی تو پھر ہم کہیں گے for a is equal to 0 equation number 1 جو ہے is hold وہ hold کر رہی ہے تو 0 کے لئے same ایسے ہی for b for b equal to 0 equation number 1 hold وہ بھی hold کر رہی ہے کیونکہ آپ کو اسی pattern پہ یہ اب ہمارا negative بھی چلا گیا 0 والے case بھی چلے گے اب ہم کہتے ہیں کہ let let کر لیتے ہیں کہ a greater than 0 ہے a یا b greater than 0 ہے دونوں positive ہیں تو then کیا ہوگا ہمارے پاس result کہ ہم یہ کہتے ہیں let کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ ایک value x equal to minus c by a اچھا یہ جو ہم نے select کیا ہے x equal to minus c by a یاد رکھیں کہ یہ x کوئی بھی value رکھ سکتے ہیں x کے جگہ چونکہ یہ all values کے لئے true ہے یہ جو equation ہے یہ greater than equal to 0 all values کے لئے ہے تو ہم نے select کیا ہے x equal to minus c by a یہ value جا کے ہم نے یہاں substitute کی تو equation is shape میں آ جائے گی c square over a کا square into x کا square تو یہ میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے یہاں پہ into a میں repeat کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں نے put کیا minus c by a اس کا square into a اس میں x کی value put کی plus b plus 2 into x کی جگہ لکھیں گے minus c by a اور greater than equal to c by a اور ساتھ میں ایک c بھی greater than equal to 0 آپ نے value یہاں substitute کر لئے ہیں x کی جگہ value substitute کی اب یہاں پہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس پہنچے گا square کیوں جیسے c کا square آ جائے گا اور نیچے آ جائے گا a کا square اور a plus b اور یہاں پہ minus 2 c over a اور c over a بلکہ یہ بنے گا c square over a greater than equal to 0 c square کیوں بنے گا آپ کو پتا ہے یہ c over c multiply ہو کے c square ہوں گے اب student یہاں سے یہ والا square اس سے cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ result آ جائے گا ہمارے پاس میں اس کو یہاں اوپر لکھنے لگا ہوں یہ جو result ہے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں یہاں سے بنے گا c کا square یہ جو ہے c کا square just c کا square divided by a بچے گا plus b plus b بچے گا پھر اس کے بعد minus اور یہاں پہ بچے گا 2 c کا square divided by a اور greater than equal to 0 اب اب اس result پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے پہلی اور آخری term same same mean یہ بھی c square over a ہے وہ بھی c square over a ہے تو 1 میں سے جب 2 نکالیں گے تو یہاں پہ term آ جائے گی خالی b minus c square over a greater than equal to 0 یہ کیسے آئی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 2 میں سے ایک نکالی تو خالی minus والی ایک term رہ گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے simplify کرنا ہے میں یہاں پہ اسے نوڈ کر دیتا ہوں اب یہاں سے اس کا اگر آپ a سے اس کو multiply کریں تو ادھر آ جائے گا a b minus c کا square greater than equal to 0 a کے ساتھ اس کو multiply کر دیا یہاں سے نکلا ہے a b greater than equal to c کا square اب یہاں پہ ہم value بود کر دیتے ہیں a کی value یہاں گئی لکھی ہوئی ہے یہ value ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا sum of k is equal to 1 to n a k کا square اور b کی value ہے sum of k is equal to 1 to n اور b کی value ہے b k کا square اور اسی طریقے سے greater than equal to c کی value ہم نے لکھی ہوئی ہے sum of k is equal to 1 to n a k b k کا whole square آ جائے گا تو یہ آپ نے دیکھا this is complete the proof یہ ہے ہمارے پاس کاشی چھوار inequality تو آپ کو اس کے related کوئی اگر problem ہے تو آپ ضرور comment کریں اور آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور lecture کی improvement کے لیے آپ کسی بھی tribe کا کوئی بھی مشورہ دے سکتے ہیں thank you very much آپ کسی بھی کریں آپ کسی بھی آپ کپکو ہیibrی